اسلام علیکم میرے فرینڈز آج میں مٹاپا کام کرنا اس کی دو زبردست میڈیسنز بتانے والا ہوں میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ جس جس کو بھی مٹاپا ہے وہ جتنا مٹاپا کام کرنا چاہے گا میڈیسنز استعمال کریں اور پھر مجھے ریزلٹ سے اگاہ کریں نیچے کنو جس میں بتائیں کہ مٹاپا کتنا کام ہوا پہلی میڈیسن نے فائٹولاکا فائٹولاکا ڈیکن بھی ہے بیری بھی ہے دونوں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ ایک دنوں سے تیار ہوتی ہے اب فائٹولاکا بیری یا فائٹولاکا ڈیکن فائٹولاکا مدر ٹنکچر یہ آپ نے یوز کرنا ہے ٹین ڈروپس ٹھری ٹائمز آ ڈی بیفور میلز کھانے سے آدھ اپنا گھنٹہ پہلے آپ نے یوز کرنی ہے زبردست قسم کی وہ مٹاپا جو جالا کھانے پینے سے اور چربی چڑھنے سے آگیا ہے وہ کام ہو جاتا ہے دوسری ہماری میڈیسن ہے فیوکس ویس فیوکس فیوکس جو ہے یہ بھی مٹاپا کرنے کے لیے بہت معروف میڈیسن ہے مدر ٹنکچر میں یوز ہوتی ہے اس کو یوز کرنے سے مٹاپا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے یہ دونوں میڈیسن اس اس مٹاپے کی اس قسم کیلئے زیادہ کار آمد ہے جہاں کوئی واضح سبب نظر نہ آتا ہو یعنی یہ ہوکے زیادہ کھانے پینے سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ منام اٹھا ہو گیا ہے تو اس کیلئے یہ دونوں میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہیں اور یہ زبردست قسم کا ریزرٹ دیتی ہیں باقی یاد رکھیں کہ مٹاپا بھی ایک بیماری ہے اس کی ریزنز ہوتی ہیں اور ان ریزنز پر قابو کیا جائے تو پھر جا کر بندہ جو ہے وہ پراپرلی اچھے ریزرٹ حاصل کر پاتا ہے فار ایزمپل یہ لوگ جو مسلسل کام عمری میں اٹھارہ سے بیس چوبیس میں مسلسل جو ہے وہ فریقونٹلی بلڈ دونیٹ کرتے رہتے ہیں اور بار بار جو ہے وہ خون دونیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کی ہدایت کی بھی خلاف دونیٹ کرتے ہیں یا کام کام وقفے کے بعد دونیٹ کرتے ہیں کیونکہ سوک طاقت ہوتی ہے تو وہ بندے کو فیل نہیں ہوتا مگر وہ جو ایک دونیٹ ہوتی ہے کہ وان ٹوانٹی ڈیل سے پہلے بلکل نہ دیں یا چھ ماہ سے پہلے نہ دیں اس طرح کی صورتحال میں جب وہ دونیٹن بلڈ دونیٹن زیادہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جس میں بلڈ لاس زیادہ ہو گیا ہو یا کوئی خواتین کے ایسے امراض جن میں بلڈ لاس بہت زیادہ ہو گیا ہو ڈیلیوری کے دوران میں بلڈ لاس ہو گیا ہو یا کنمینسل کی ایسی صورتحال ہو جس میں بلڈ لاس بہت زیادہ ہو جاتا ہو تو بلڈ لاس کی وجہ سے جو مٹاپہ ہوتا ہے وہ اس مٹاپے سے ڈیفرنٹ ہے جو صرف آلترن یعنی ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے جیسا کھانے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے بلڈ لاس والا مٹاپہ ڈیفرنٹ ہے اب بلڈ لاس والا جو مٹاپہ ہے اس کے لیے چائنا چائنا تھرٹی یہ سنکونہ جو میڈیسن ہے اس کا نام ہی چائنا ہے سنکونہ تھرٹی یہ آپ یوز کریں سنکونہ جو ہے وہ بلڈ لاس کے پیشنز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اسی طرح مٹاپے میں ایک اور قسم آ جاتی ہے جس میں بلڈی جو ہے چیرہ ریڈش ہوتا ہے آتھوں پار لگتا ہے بہت سنگون ٹیپرامنٹ یعنی بلڈ جو ہے وہ بہت فلش کر رہا ہے بلڈ سے بوڈی بھری ہوئی ہے مگر یہ بیسیکلی وہ شخص ایک بیگ شخص ہوتا ہے تو ایسا شخص جس میں بلڈ سنگون ٹیپرامنٹ ہو بلڈ بہت زیادہ فلش کرتا ہو نظر آئے مگر یہ کہ طاقت اور حمد میں وہ اتنا زیادہ موٹا نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے فیرومیٹیلیکم فیرومیٹیلیکم ہماری میڈیسن جو لوہ ایران افلال سے تھیار ہوتی ہے فیرومیٹیلیکم یہ میڈیسن بہت زیادہ کام کرتی ہے تو مہین جو ہے موٹاپے میں سب سے ایمپارٹنٹ وہ یہی ہے کہ آپ کو موٹاپے کی وجوہات کا پتہ آنا چاہیے اور اگر وجوہات پر کاؤ پالیا جاتا ہے تو موٹاپا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں بہت ایمپارٹنٹ یہ بات ہے کہ جو موٹاپا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی خاص ریزن کے وجہ سے ہوتا ہے اس موٹاپے کو ٹھیک کرنے کے لئے جب آپ میڈیسن دیتے ہیں تو اس کا افیکٹ آپ کو دنوں میں نظر آئے گا مگر ایسا موٹاپا جو بغیر کسی وجہ کے ہو کھانے پینے کی عداد کھانے پینے کی عداد اور لائف سٹائل کی وجہ سے ہو اس میں اچھی سے اچھی میڈیسن بھی بہت کم اثر کرتی ہے بہتر یہی ہوگا کھانا بہوی کھانا نہ کھائیں مرغر گزائیں جتنے بھی ہیں ان کو رات کو کم کم بینیون استعمال کریں اچھا سائز باکیلگی سے کریں لیمن وارٹر نیم گرم وارٹر میں آٹھ داس کترے لیمن کے ڈال کر صبح و نیہار مو یہ بہت اچھل اس کا ہے دنیا میں بہترین مشاغل میں سے یہ ایک مشکلہ ہے اگر آپ اس طرح وارٹر کا پانی پیتے ہیں تو اس کے علاوہ ادھرک لیسن اور سرکہ سیب ان تینوں کا جوز جو ہے یعنی سرکہ سیب تو آورٹر لیکن میں ملے گا ادھرک کا جوز نکال لیں لیسن کا جوز نکال لیں یہ تینوں کا برابر وزن میں نکال کر ایک چمچہ آپ روز بیتے رہیں اگر آپ اسے پریزرون نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا شیئرڈ ڈال لیں شیئرڈ جو ہے وہ ایک پریزرونٹ کے طور پر کام دے گا یہ نسخہ جو ہے منافع کام کرنے کیلئے بہت شاندار نسخہ ہے تو آپ پھر مین بات یہی ہے کہ نسخوں کے پیچھے مت بھاگیں نسخوں کے پیچھے مت بھاگیں یوٹیوب پر آپ کو بے شمار نسخے ملیں گے سب سے اپارٹن جی ہے کہ وہ جو نسخہ آپ کو ملے وہ کسی اچھنٹک ڈاکٹر کا ہو اس طرح جو ہے نا وہ ویڈیوز پر ٹرائی کرنے والے لوگ مساوکات غیرم صدقات چیزیں بھی آگے انڈورس کر دیتے ہیں نسخہ ایک مسدقہ ہونا چاہیئے دوسرا یہ کہ کسی بھی نسخے کو یوز کرنے کے دو تین دن کے اندر اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وہ نسخہ آپ کی طبیعت کے مطابق یا آپ کے علامات کے مطابق ہے یہ نہیں ہے اگر وہ چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ ویڈیو پر کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کر اپنے مطابق کے لیے کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن نہیں ہے یہ تو ایک ویڈیو ہے جس میں آپ کو انفرمیشن دی گئی ہے اب بہتری تو یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے کسی مسدقہ ڈاکٹر سے اپنی پریس کرشکن کرائیں اور اگر ایسا نہیں ہے صرف ایک ویڈیو کی بنیاد پر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیئے کہ یہ چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی طبیعت کے مطابق ہے آپ کے علامات کے مطابق ہے اور آپ کو باقیدگی سے فیدہ پہنچا رہی ہے جب وہ چیز آپ کو فیدہ دینا بان کر دے یا یوں سمجھئے کہ آپ کی طبیعت پر گرہ نہیں گزرے آپ کو اچھا نہ لگے آپ پر بھاری گزر رہی ہو تو پھر اس چیز کو بان کر دیں یہ کسی بھی نسکہ کے استعمال کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ کمیونکیٹ کریں آپ کا رابطہ ہو کہ یہ چیز جو میں استعمال کرنے لگا ہوں یہ جو نئی چیز میں اپنی روٹین میں لائیا ہوں یہ میرے لئے کتنی سوٹماندر آپ کا بہت شکریہ سینکیو اللہ حافظ